السلام علیکم ویورز آج ہم اپنی ویڈیو میں کلوس اسمان سیریز کے سیزن 5 کے متعلق بات چیت کرنے والے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کی شوٹنگ اب بقاعدہ طور پر شروع ہو چکی ہے اور اس ڈرامے کو بہت سے اداکار چھوڑ بھی چکے ہیں اور بہت سے اداکار اس کا حصہ بن چکے ہیں سب سے پہلے ہم ان اداکار کے متعلق بات کریں گے جو اس ڈرامے کا اب بقاعدہ طور پر حصہ بن چکے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن 5 میں علاؤدین بے اور اورہان بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار نہیں دکھائے جائیں گے کیونکہ سیزن 5 میں یہ دکھائے جائے گا کہ اورہان غازی اور علاؤدین بے دونوں بڑے ہو چکی ہوں گے اس لیے وہ دوسرے اداکار دکھائیں گے جس میں اورہان بے کا کردار ادا کرنے کے لیے ایمرے بے کو بقاعدہ طور پر سیریز کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور جہاں تک علاؤدین بے کی بات ہے ان کے لیے ایکٹریس بطوحان سینٹ کو اس سیریز کا حصہ بنا لیا گیا ہے اور وہ ہی ان کا کردار ادا کریں گے اب اگر ہم فاطمہ ہاتون کی طرف آتے ہیں تو ان کے متعلق ابھی بھی کوئی واضح معلومات نہیں آئی ہے کہ کیا تو ان کی کوئی دوسری اداکار آئیں گی یا نہیں بگر اب تک کی جو معلومات ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ فاطمہ ہاتون کا کردار وہیں ایکٹریس ادا کریں گی جو بسلے دو سیزن سے ان کا کردار ادا کر رہی ہیں اب اگر ہم حلیمہ ہاتون پہ آتے ہیں یعنی کہ بالہ ہاتون اور عثمان غازی کی شیالی بیٹی کے گردار تو اس کے متعلق ابھی بھی کوئی معلومات نہیں ہیں ہو سکتا ہے وہ اس گردار کو ختم کر دیں کیونکہ وہ ایک تاریخی گردار تو نہیں تھا اب اگر ہم بات کرتے ہیں ایک اور گردار کے متعلق تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیزن فور میں جرمیان امارت کے سردار یاکوت بے کو دکھایا گیا تھا تو سیزن فائیو میں عثمانی سلطنت اور یاکوت بے کی متعلق جو آپس میں ان کی تعلقات تھے وہ ضرور دکھائیں جائیں گے جس میں یاکوت بے کا کردار ادا کرنے کے لیے اداکار کو چن لیا گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کے لیے بھی اداکار چن لی گئی ہیں ساتھ ان کے بیٹے کا بھی کردار ہے جس کا نام محمد بے ہوگا اور یہ ایک تاریخی کردار ہے اور اگر ہم دیکھیں تو اسی سیریز کے اندر ایک اور اہم کردار ہولو فیرہ ہاتون ہے ہولو فیرہ ہاتون کے متعلق آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ اورحان غازی کی پہلی بیوی تھی جیسے کہ سیزن فائیو دیادہ تر عثمان غازی اور اورحان غازی کی زندگی اس کی تربیت اور اس کا ایک نئے سلطان بننے کے لیے جو اس کی جتو جہج ہے یا اس کی جو قابلیت ہے وہ دکھانے پر دیادہ دور دیا جائے گا اسی وجہ سے ان کی اور ان کی بیوی ہولو فیرہ ہاتون کی کہانی کے متعلق بھی بتائے جائے گا کہ کس طرح ان کی شادی ہوئی اور کس طرح ان کی وہ کہانی بنی جو ترکی کے لوگوں میں کافی مشہور ہے کہ ہولو فیرہ ہاتون اورحان سلطان کی سب سے پسندیدہ خاتون تھی حالانکہ ان کی تین اور خاتون بھی تھی لیکن ہولو فیرہ ہاتون ہمیشہ سے ہی ان کی سب سے پسندیدہ خاتون تھی اس کے متعلق بھی وہ اس ڈراما سیریز میں دکھائیں گے اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیزن ون سے لے کے سیزن فور تک اور اسمان غازی بلا ہاتون اور محلون ہاتون کی تو کہانی چل ہی آ رہی ہے لیکن اس کہانی میں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ اورحان غازی اور ہولو فیرہ ہاتون کی کہانی کا آغاز کریں گے اور اب ہم ان ایکٹرس کے بارے میں اور ایکٹرس کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے اسمان غازی کا ڈراما چھوڑ دیا ہے یعنی انہوں نے کلوس اسمان ڈراما سیریز اس کو پوری طریقے سے چھوڑ دیا ہے اور اب ان کی کردار سیزن فائب میں نہیں دکھائے جائیں گے سب سے پہلے تو ہم آئشہ ہاتون کی متعلق بات کرتے ہیں آئشہ ہاتون نے کلوس اسمان ڈراما سیریز بقاعدہ طور پر چھوڑ دیا ہے ان کا کردار سیزن فائب میں نہیں دکھائے جائے گا حالانکہ انہوں نے سیزن ون سے لے کر سیزن فور تک اپنے کردار کو بخوبی نبھایا اور ہرمہ ہاتون کمی کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے مگر اب ان کا کردار سیزن فائب میں نہیں دکھائے جائے گا اب اگر ہم بات کرتے ہیں اکتہ امور بے اور الچچیک ہاتون اور بینگی ہاتون کی متعلق تو بینگی ہاتون الچچیک ہاتون اور اکتہ امور کبھی کردار نہیں دکھائے جائے گا کیونکہ پہلے ہی سوالات ہو رہے تھے کیا ان کا کردار دکھائے جائے گا یا نہیں دکھائے جائے گا لیکن اب واضح معلومات آ چکی ہے جس کے متعلق اکت امور بے الچچیک ہاتون اور بینگ ہاتون کا کردار نہیں دکھائے جائے گا اور جہاں تک اکت امور کے چھوٹے بھائی کی بات ہے تو اگر تو اکت امور کا کردار ختم ہو گیا تو اس کا بھی کردار ختم کر دیا جائے گا دوسرے کردار کے متعلق بات کریں جیسے کہ اسٹرگین ہاتون تو ان کے متعلق بھی کوئی واضح معلومات نہیں آئیں کہ کیا اسٹرگین ہاتون، الگن ہاتون بھی راما سیریز کا حصہ ہوں گی مگر جہاں تک بہران اور جائے کتائے کی بات ہے تو وہ تو ابھی تک سیریز کا حصہ ہیں اگر سیریز کا حصہ رہیں گے تو ہو سکتا ہے ان دونوں ہاتونوں کو بھی دکھائے جائے کیونکہ یہ سیریز میں ان کی بیمیوں کا کردار ادا کر رہی ہیں اب اگر ہم ترگت پر ایک ہی بات کرتے ہیں جنہوں نے سیزن فور کی حصہ رہتی تھی اور انہوں نے یہ ڈراما چھوڑ دیا تھا کیا وہ سیزن فائی میں واپس آ رہے ہیں کہ نہیں تو اس کے مطلق ابھی واپس معلومات نہیں ہیں لیکن جتنی معلومات ابھی تک ملی ہیں اس کے مطلق یہ ہی آیا ہے کہ ابھی تک ترگت پے نے کلوس اسمان سیریز کو دوبارہ سے جوائن نہیں کیا ابھی تک وہ اس کے حصہ نہیں بنے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آغازی قسطوں میں ان کو نہیں دکھایا جائے گا اور اس کے مطلق بھی کوئی واضح معلومات نہیں ہیں کہ کیا ترگت پے کا کردار سیزن فائی میں دکھایا جائے گا یہ نہیں دکھایا جائے گا اور اگر آپ سکرین ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کولوس اسمان سیلنس کے مطالق اسی طرح آپ کو مختلف قسم کی دلچسپ اپ ڈیٹس دیتی رہوں تو آپ یہ ویڈیو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اس کو شیئر کر دیجئے گا تینکیو بڑی ملت اللہ حافظ